موسیقی لیکن سب سے پہلے مخارج حروب کو سمجھنے کے لیے ہمیں داتوں کی تفصیل ان کے نام کا جاننا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم داتوں کی تفصیل لیں گے چونکہ داتوں کا تعلق مخارج سے بہت گہرا ہے اس لیے ان کی تفصیل اور ان کے ناموں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان کے مخارج ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو داتوں سے بعض مخارج کا تعلق ہونے کی وجہ سے ان کی تفصیل کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے مخارج سمجھنے میں آسانی ہو انسان کے موہ میں کل بتیس دانت ہوتے ہیں سولہ دات اوپر اور سولہ دانت نیچے ان داتوں کو چھے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک سنایا نمبر دو رباعی نمبر تین انیاب اس کے بعد نمبر چار ضواحق نمبر پانچ پواحن اور نمبر چھے نواجر ان تمام داتوں کی کل تعداد بتیس ہے سامنے کے چار داتوں کو سنایا کہتے ہیں اوپر کے دو دات جو تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں ان کو سنایا علیہ اور نیچے کے دو دات ہیں ان کو سنایا سفلا کہتے ہیں سنایا سے لگ کر چار دات اور ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ان کو رباعی کہتے ہیں رباعی یہ بھی چار دات ہوتے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے سنایا سے لگ کر چار دات ہیں رباعی دائیں بائیں اوپر نیچے اس طریقے سے کل آٹھ دات ہوئے رباعی سے لگ کر چار دات اور ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ان کو انیاب کہتے ہیں انیاب ربعی اور سنایا اس طریقے سے چار 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 تینوں مل کر بارہ دات ہوئے کل انیاب سے لگ کر چار دات اور ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ان کو زواحق کہتے ہیں زواحق اس لیے بھی ان کا نام رکھا گیا ہے کہ جب انسان ہستا ہے مسکراتا ہے تو وہاں تک کے دانت نظر آتے ہیں اسی مناسبت سے اس کا نام زواحق رکھا گیا ہے تو سنایا چار ہوئے ربعی چار انیاب چار اور انیاب سے لگ کر چار دات دائیں بائیں اوپر نیچے ان کو زواحق کہتے ہیں اس طریقے سے کل سولہ دات ہوئے زواحق سے لگ کر بارہ دات تواحن کہلاتے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے تین تین کل بارہ دات یہ ہوئے سولہ اور بارہ کل اٹھائیس دات ہوئے ہیں تواحن کا مطلب ہوتا ہے پیسنے والے باریک کرنے والے چونکہ اس سے ہم غزہ کو چھباتے ہیں باریک کرتے ہیں غزہ کو اس سے پیچھتے ہیں اسی لئے تواحن ان کے نام رکھے گئے ہیں یہ دات آ اور داتوں سے موٹے موٹے ہوتے ہیں زواحق سے لگ کر چار دات ہوتے ہیں یہ موٹے موٹے تین دائیں تین بائیں اوپر نیچے اس طریقے سے بارہ دات اس طریقے سے کل اٹھائیس دات ہوئے ہیں اس کے بعد تواحن سے لگ کر بلکل آخیر میں چار دات ہوتے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ان کو نواجد کہتے ہیں یہ دات عمر پختہ ہونے کے بعد آتے ہیں عام طور پر اس کو اکل کا دات عام زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ چار دات اٹھائیس میں ملا دیں گے تو بتیس دات کل ہو جاتے ہیں ان کو بتیس کہتے ہیں یہاں پر دھیان رکھیں گے زواحق تواحن اور نواجد ان کو ملا کر ان کو ازراس کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں داڑھ کہتے ہیں زواحق تواحن نواجد زواحق چار تواحن بارہ سولہ ہو گئے اور چار نواجد بیس یعنی ازراس کی کل تعداد بیس ہے دائیں بائیں اوپر نیچے پانچ پانچ دات ہوتے ہیں اب آتے ہیں مخارج حروف کی طرف داتوں کو ہم کو اچھی طریقے سے ان کے نام ناظرین یاد رکھنا ہے تاکہ یہاں مخارج میں جب بتایا جائے گا تو ہم کو سمجھ میں آ جائے مخارج حروف مخارج مخرج کی جمع ہے اس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ کسی نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں یہاں پر مخارج حروف یعنی حروف کے مخارج خروف کے نکلنے کی جگہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں مخرج نکالنے کا طریقہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر کے اس کے پہلے حمزہ مفتوحہ یعنی زبر والا حمزہ لگاتے ہیں اور اس حرف کو ادا کرتے ہیں جہاں آواز رکتی ہے وہی اس کا مخرج ہوتا ہے جیسے میم کا مخرج معلوم کرنا ہو تو ہم میم کو ساکن کر کے اس کے پہلے حمزہ مفتوحہ لگائیں گے اور پڑھیں گے جیسے ام دونوں ہوت مل کر وہاں پر آواز رک جاتی ہے ہم مخرج اس کا میم کا دونوں ہوت کی خوشکی ہے اب اب یہاں پر با کو ہم نے ادا کیا تو دونوں ہوت کی خوشکی مل کر با ادا ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ہر حرف کا مخرج معلوم کر سکتے ہیں جس حرف کا مخرج معلوم کرنا اس کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگائیں گے اور ٹھہرنے کا مقام دیکھیں گے اس طریقے سے وہاں پر مخرج معلوم کرنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے مخارج کی دو قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں مخارج کی دو دو نمبر ایک مخارج کلی اور نمبر دو مخارج جزوی پہلی قسم کونسی ہے مخارج مخارج کلی شابہ دوسری کونسی ہے جزوی مخارج جزوی مخارج کلی پانچ بڑے بڑے مخارج پر مشتمل ہے نمبر ایک جوف نمبر دو حلق نمبر تین زبان نمبر چار ہونٹ اور نمبر پانچ خیشون یہ پانچ بڑے بڑے مخارج پر مشتمل ہے ان پانچوں مخارج کو مخارج کلی کہا جاتا ہے مخارج کلی کی تفصیل یہ ہے کہ علف جوف کے اندر صرف ایک مخرج ہے جو ہے حروف مددہ کا حلق کے اندر کل تین مخارج ہیں زبان کے دس مخارج ہیں ہونٹ کے دو مخرج اور خیشون میں ایک مخرج جوف میں ایک مخرج حلق کے تین مخرج کل چار ہوئے زبان کے کل دس مخرج چودہ دو ہونٹ کے مخرج سولہ اور خیشون کا ایک مخرج سترہ اس طریقے کل سترہ مخرج ہوئے ان مخارج کلی کو اگر الگ الگ کر کے ہم بیان کریں گے تو اس کو مخارج جزوی کہیں گے تو اس کی دوسری قسم مخارج جزوی ہے یعنی وہی مخارج کلی کی تفصیل اگر ہم بیان کریں گے تو مخارج جزوی ہو جائے گی مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے سترہ مخارج ہیں جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حرف ادا ہوتے ہیں اچھے طریقے سمجھ لیں گے اس کو مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے سترہ مخارج ہیں جن میں ایک یا ایک سے زیادہ حرف ادا ہوتے ہیں عربی کے کل حروف انتیس ہیں ان کو حروف تحجی یا حجا بھی کہتے ہیں ان کے مخارج کل سترہ ہیں نمبر ایک ہوائیہ علف واو یا جب مدہ ہوں تو اس مخارج سے ادا ہوتے ہیں ان کا مخارج ہے مو کے جوف یعنی مو کا خلا مو کے اندر کی خالی جگہ اس سے ادا ہوتے ہیں اور ان کی انتہا ہوا پر ہوتی ہے ان کو ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں اور مو کے جوف سے ادا ہونے کی وجہ سے ان کو جوفیہ بھی کہا جاتا ہے جیسے با بو بی تا ہم نے تا ادا کیا تو دیکھو کہ نہ کہیں زمان لگتی ہے نہ ہونٹ لگتا ہے نہ حلق یہاں پر مو کے خالی جگہ ساتھا ہوتے ہیں با بو بی اس طرح سے تینوں حروف مدہ ہوائیہ مخارج سے ادا ہوتے ہیں ان کی انتہا ہوا پر ہوتی ہے یعنی یہ ہوا پر ختم ہوتی ہے ان کی آواز نہ کہیں زبان لگتی ہے نہ دانت لگتے ہیں اور نہ کہیں پر حلق وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق ہے دوسرا ہے حلقی اقصہ حلق کے تین حصے کیے گئے ہیں شروع حلق درمیان حلق اور آخیر حلق تو ان کے مخرج کو حلقیہ کہا گیا ہے حلقی اقصہ یعنی شروع حلق شروع حلق سے حمزہ ادا ہوتے ہیں حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کی جانب ہے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے اس کو حلق کا ابتدائی حصہ کہا گیا ہے ان کو حروف حلقی اقصہ کہا گیا ہے جیسے اہ 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 میں نے کیا کہا تھا کہ حلق اس حرف کو ساکن کریں گے جس کا مخرج معلوم کرنا ہو اور اس کے پہلے حمزہ مفتوحہ لگائیں گے حمزہ ادا کریں گے تو کیسے پڑھیں گے اہ 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 تم ہا ادا کرو اہ 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 حمزہ ادا کرو اہ اہ شاوہ تو یہ دو حرف ہیں جو حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں دوسرا ہے حلقی وسطہ وسطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے درمیانی یعنی درمیانی حلق عین حا یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں عین اور حا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں جیسے اس کو معلوم کریں گے حلق کے درمیانی حصے سے تو عین اور حا ان کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ لگائیں گے جیسے اع بولو اع 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 اچھے طریقے سے اس کو حلق کے درمیانی سے نرمی سے ادا ہوتا ہے دھیان رکھنا ہے اس کو اس کے بعد ہے حلقی ادنا غین اور خا یہاں سے ادا ہوتے ہیں حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں جو مو کی جانب ہے یعنی اوپر کی جانب حلق سینے کی جانب سے شروع ہوئی ہے مو کی جانب جہاں پر جر زبان ہے وہاں تک حلق کا حصہ ہوتا ہے تو حلق کا آخری حصہ جو موں کی جانب ہے وہاں سے عدا ہوتے ہیں جیسے اغ پڑھئے آپ اغ 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 وہاں پر آواز رک جائے گی اغ اغ اخ 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 یہ ہے حلقی ادنا غین اور خواہ کا مخرج اس کے بعد مخرج نمبر پانچ ہے لہوی اقصہ اس کے بعد چھٹا ہے لہوی اصفل لہوی اہ لہات سے بنائے لہات یعنی قوہ جر زبان اور قوہ سے مل کر یہ حرف ادا ہوتا ہے قاف اس لئے اس کو لہویہ کہا گیا ہے قاف اور قاف لہوی اقصہ قاف اس میں صرف ایک مخرج ادا ہوتا ہے قاف کا اقصہ لسان اور لہات سے ادا ہوتا ہے اقصہ لسان یعنی جر زبان زبان کی جر اس کے اوپر لہات یعنی قوہ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں جر زبان لگاتے ہیں تو قاف ادا ہوتا ہے لہات قوہ کو کہتے ہیں جیسے اقصہ 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 ہم غور کریں گے اس زبان کی جر اندر اور اوپر جو قوہ ہے قوہ معلوم ہے اندر جو جور اندر جو اس کو آواز کی پیٹی بولتے ہیں اس کو قوہ عام زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو دھیان دیں گے اقصہ 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 جر زبان لگا ہے کہ اس کو چھوڑیں گے تائے قلقلہ بھی وہاں پہ ادا ہوگا واضح طور پر اقصہ 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 تو جر زبان قوہ سے مل کر قاف ادا ہو رہا ہے اس کو لہویہ اور لہاتیہ بھی کہتے ہیں لہاتیہ لہویہ کیونکہ قوہ سے ادا ہوتا ہے لہات کہتے ہیں اس کو اسی مناسبت سے اس کو لہویہ بھی اس مخرج کو اور لہاتیہ بھی کہا گیا ہے اس کے بعد چھٹا مخرج ہے لہویہ اسفل یہاں پر چونکہ قوہ کا ایک آخری حصہ جر زبان میں لگتا ہے اس لئے اس میں قلقلہ نہیں ہو پاتا ہے قلقلہ کے لئے پورا قوہ اور زبان اچھے طریقے سے ملا کے پھر اس کو الک کیا جاتا ہے تو یہاں پر جر زبان اس کا مخرج جو ہے قاف کے مخرج سے کسی قدر جانب فم ہے یعنی قاف کا مخرج جو جر زبان کا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا موں کی جانب ہٹ کر ہے قاف کا مخرج جیسے اک 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 یہ ہے قاف کا مخرج قاف کے مخرج سے تھوڑا سا موں کی جانب ہٹ کر قاف کا مخرج ہے ساتویں شجریہ جیم شین یا غیر مدہ یہ تینوں حرب یہاں سے نکلتے ہیں بیچ زبان اور اوپر کا تعلو بیچ زبان زبان کا درمیانی حصہ آپ سکرین پر دیکھیں گے اس کی تفصیل بیچ زبان اوپر کے تعلو سے جیم شین اور یا غیر مدہ اس کے پہلے ہم نے دیکھا وہ ہواییہ سے ادا ہوتے ہیں ہوا موں کے جوب سے اور یہاں پر بیچ زبان اور اوپر کے تعلو سے یا غیر مدہ ادا ہوتا ہے وہ یا جو کھیچ کر نہیں پڑی جاتی وہ یا جیسے اج 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 اش اش زبان کا بیچ کا حصہ اوپر لگائیں گے اش 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 ای 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 زبان اوپر لگائیں گے ای اس طریقے سے یہ جیم شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں شجر موں کے اس خالی حصے کو کہتے ہیں جو دونوں جبروں کے درمیان ہے چونکہ دونوں جبروں کے درمیان ہے بیچ زبان اور اوپر کا تعلو اسی مناسبت سے اس کا نام شجریہ رکھا گیا ہے ہے نا دونوں جبروں کے درمیان جو خالی حصہ ہے اس کو شجریہ کہتے ہیں اور ان حروف کو حروفیں شجریہ کہا گیا ہے جیم شین اور یا غیر مدہ کو اس کے بعد مخرج ہے آٹھوان درسیہ درس دار کو کہتے ہیں اس کی جمع اضراس ہے ہم نے اس میں پڑا ہے دانتوں میں زواحق توحین اور نوازز کو ملا کر اضراس کہا جاتا ہے اس کو اردو میں دار کہتے ہیں تو درس دار کو کہتے ہیں اس کا صرف ایک مخرج ہے ضاد ضاد اضراس اور حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے اضراس دار کو کہتے ہیں دار کے کل پانچ پانچ حرف ہیں میں نے بتایا تھا پانچ دائیں بائیں اوپر نیچے کل بیس دات ہیں تو اوپر کی دار سے زبان کا کنارہ لگانے سے بہت ادا ہوتا ہے اضراس اور حافہ لسان اضراس کیسے ہیں دار کو حافہ لسان زبان کا کنارہ چاہے دائیں کنارہ ہو چاہے بائیں کنارہ زبان اس طریقے سے لمبی ہوتی ہے دائیں کنارہ یا بائیں کنارہ دونوں میں سے جو بھی ہم جی طرف بھی ہم نکالنا چاہیں دائیں بازو سے بائیں بازو سے کہیں سے بھی ہم نکال سکتے ہیں جیسے او 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 ناظرین آپ بھی اس کو نکالنے کوشش کریں گے او 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 اوزاد اضراس اور حافی لسان سے ادا ہوتا ہے اضراس سے نکلنے کی وجہ سے اس کو غلصیہ بھی کہتے ہیں اور حافی لسان سے ادا ہونے کی وجہ سے اس کو حافیہ بھی کہتے ہیں حافی یعنی کنارہ حافی لسان زبان کا کنارہ لسان عربی لفظ ہے زبان کو کہتے ہیں حافت اللسان یعنی زبان کا کنارہ تو یہاں پر اسطلاع عربی ہے اضراس اور حافی لسان سے ادا ہوتے ہیں یعنی دار اور کنارہ زبان دونوں مل کر ضاد ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے ذلقی اقصا لام لام کا مخرج ہے نوک زبان اور سنائے علیہ کے مسوروں سے ادا ہوتا ہے نوک زبان اور سنائے علیہ کے مسوروں سے لام ادا ہوتا ہے جیسے ال ال زبان کی نوک سنائے علیہ دانت ہے ہم نے پڑھا ہے آگے گا سامنے کے دو دانت اس کے مسوروں سے اندر گوشت پڑھا ربان کی نوک لگائیں گے ال اس کو ذلقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کی تیزی سے نکلتے ہیں اور ذلق زبان کی تیزی یعنی نوک کو کہتے ہیں زبان کی تیزی یعنی نوک زبان کی نوک سے نکلنے کے لئے سے ان کو ذلقیہ کہتے ہیں اس کے بعد ہے دسوہ مخرج ذلقیہ وسطہ نون نون اس کا مخرج لام کے مخرج سے کسی قدر جانب فم ہے یعنی جو مسورے میں جہاں لام کا مخرج نکلتا ہے اسی سے تھوڑا نیچے زبان لگائیں گے اسی مسورے میں تو وہاں پر نون ادا ہوگا جیسے ان اس کے بعد ہے ذلقیہ ادنا لام نون را تینوں کا مخرج ایک ہی جگہ ہے تھوڑا تھوڑا سا ہٹ کر رہے را کا مخرج نون کے مخرج سے تھوڑا موں کی جانب ہٹ کر رہے جیسے ار یہاں پر بھی مسورے میں ہی لگے گی لیکن مسورے کا تھوڑا سا نیچلا حصہ ہے ار زبان کے نوک سنائے علیہ کے مسورے سے لام ادا ہوتا ہے لام کے مخرج سے تھوڑا موں کی جانب ہٹ کر نون اور نون کے مخرج سے تھوڑا موں کی جانب ہٹ کر را ادا ہوتا ہے اس کے بعد ہے باروان نطعیہ نون کے زبان اور سنائے علیہ کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں جیسے سنائے علیہ کے قریب موں کی گہرائی کو نطع کہتے ہیں نطع کے قریب سے ادا ہونے کی ویسے ان کو نطعیہ کہتے ہیں اس کے بعد نمبر تیرہ ہے لثویہ یا لثویہ نون کے زبان اور سنائے علیہ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں سنائے علیہ میں نے بتایا تھا سامنے کے دو دات جو چوڑے ہیں ان کو سنائے کہتے ہیں زبان کی نون اور سنائے علیہ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں جیسے اس طریقے سے سنائے علیہ کے مسوروں کے قریب سے ادا ہونے کی ویسے ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں اور لثا یا لثا مسوڑے کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے اصلیہ سفیرہ چودوں مخرج نوک زبان اور سنائے سفلہ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور سنائے سفلہ کے کنارے سے اس 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 یہ تین حروب ہیں اصلیہ سفیرہ زبان کی نوک سے نکلنی کی وجہ سے ان کو اسلیہ کہتے ہیں اسلہ کے معنی ہے زبان کی دھار نوک اور سفیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے سفیر سیٹی کو کہتے ہیں شفوی اقصا نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور سنائے علیہ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں یہاں سے فا ادا ہوتا ہے سنائے علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کی تری بولتے ہیں اندرونی حصہ اف شفاتن ہوت کو کہتے ہیں عربی میں اور ہونٹوں سے نکلنے کی وجہ سے ان کو شفوی کہتے ہیں شفوی ہے ادنا با میم واو دونوں ہونٹوں کے آخری حصے یعنی خشکی سے ادا ہوتے ہیں جیسے اب ام او ان کو شفویہ کہایاتا ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی سے سترہ مخرج آخری غنہ یہ کوئی مستقل حرف نہیں ہے بلکہ یہ غنہ ایک صفت ہے جو نون اور میم میں پائی جاتی ہے اس کا مخرج خیشوم ہے خیشوم یعنی ناک کا بانسا ناک کی جو دونوں نلی ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں تو غنے کا مخرج خیشوم ہے خیشوم یعنی ناک کا بانسا غنے کی مقدار ایک علف کے برابر ہوتی ہے مثلا غنہ ادا کر کے بتائیے اب بتائیے ادا کر کے اس لئے اس کا مخرج بتایا جا رہا ہے غنہ یہ مستقل کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ایک صفت ہے جو نون اور میم میں پائی جاتی ہے اور اس کا مخرج خیشوم ہے تو یہاں پر دھیان رکھیں گے غنہ کی مقدار ایک علف کے برابر ہوتی ہے تو ناظرین یہاں پر ہمارا مخرج کا جو درس ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی